نیتن یہو کی جنگی وقفے پر تنقید کے بعد فوج کی وضاحت چینی تحنما کا آسٹریلیا کا دورہ انسانی حقوق کے مظاہرین کا اعتجاج ہم روس سے کل باتچیت شروع کر سکتے ہیں لیکن پوٹن کو یوکرین کی سرزمین سے اپنی فوجیں واپس بلانا ہوں گی ولادی میر زلنسکی غزہ میں امداد کی ترسیل کو آسان بنانے کے لیے لڑائی میں روزانہ وقفے کے اسرائیلی وزیراعظم کی فیصلے پر تنقید کے بعد اسرائیلی فوج نے وضاحت کی ہے کہ تقنیقی توقف کے باوجود رفع میں آپریشن جاری رہے گا ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ جب وزیراعظم نے گیارہ گھنٹے کے وقفے کی ریپورٹ سنی تو انہوں نے فوراں واضح کیا کہ یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے تاہم خبر سائدارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق نہ تو اسرائیلی وزیراعظم اور نہ ہی فوج نے غزہ سے متعلق نئے انتظام کو منسوخ کیا ہے اس سے قابل اسرائیلی فوج نے کریم شالوم کروسنگ سے سلاہ الدین روڈ تک اور پھر شمال کی جانب روزانہ کے وقفے کا اعلان کیا تھا اسرائیل کو جنگبندی کے لیے بینرقوامی دباؤ کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود لڑائی کو روکنے کا معاہدہ اب بھی دور دکھائی دیتا ہے آسٹریلیا کے وزیراعظم نے چینی رہنما کا پارلیمنٹ میں استقبال کیا جبکہ مظاہرین اور حامی پیر کی صبح آسٹریلیا کے در حکومت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہوئے اس دوران پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود رہی مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ وہ دبت اور سنگ کی آنگ میں انسانی حقوق جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے چین کے خلاف احتجاج کے لیے موجود ہیں آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھنی البانی اور لی نے پیر کو ملاقات کی سات سالوں میں کسی چینی وزیراعظم کا ملک کا یہ پہلا دورہ ہے جس کے ایجنڈے میں تجارتی تعلقات علاقہ اسلام تھی اور جیل میں بند ایک آسٹریلوی مصنف سے متعلق مسائل شامل تھے صدر شی جنپنگ کے بعد چین کے آلہ ترین احددار لی کا دورہ امریکہ کی سیکیورٹی اتحادی اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے درمیان تعلقات میں استحکام کی نشاندہ ہی کرتا ہے جلادی میر زلنسکی نے سویسر لینڈ میں یوکرین کی دو روزہ سربراہی اجلاس کے اختتام پر اتوار کے روز کہا کہ یوکرین روس سے کل بات چیت شروع کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پوٹن یوکرین کی سرزمین سے اپنی خوجیں واپس بلالیں انہوں نے کہا کہ روسی صدر امن کے خواہش مند نہیں ہیں بلکہ وہ جارہیت چاہتے ہیں اس کانفرنس میں تقریباً سو وفود شریک تھے جن میں زیادہ تر مغربی ممالک سے تھے انہوں نے اس کانفرنس کو امن کی جانے پہلا قدم کرا دیا جورپی یونین کمیشن کی صدر ارسلا بانڈرلین نے کہا کہ ہم اس وقت تک یوکرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک اسے اس کی ضرورت ہوگی اور روس سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی برادری کے پیغام پر دھیان دے بھارتی وزر خارجہ سبرامنیم جیشنکر نے پیر کو نئی دلی میں امریکی قومی سلامتی کے مشہر جیک سولیوان سے ملاقات کی جیشنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بڑے پیمانے پر دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر ایک جامع بات چیت یقین ہے کہ بھارت امریکہ سٹیٹیجک شراکتداری مضبوطی سے آگے بڑھے گی جیشنکر کو مسلسل دوسری مدت کے لیے ملک کا وزر خارجہ مقرر کیا گیا ہے گزشتہ برس بھارتی وزرعظم ناریندر مودی کے دورہ امریکہ کے دوران دونوں ملکوں نے سیمیکنڈکٹرز، اہم مادنیات، ٹکنالوجی، دفاعی اور خلائی تعاون پر متعدد معاہدوں کا اعلان کیا تھا اور ایکوارڈور میں اتوار کمیٹی کے تودے گرنے سے کمز کم چھے افراد ہلاک اور تیس دیگرلہ پتا ہو گئے ایکوارڈور کے سیکریٹریٹ فور رسک مینجمنٹ نے ایک ریپورٹ میں کہا کہ ملک کے وست میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے ایکوارڈور کے پبلک ورکس کے وزیر رابرٹ ٹولوک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوست میں تصاویر شیئر کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا اتوار کے روز بستی اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ چٹانوں کے گرنے اور سیلاب کے بڑھتے ہوئی خطرے سے خبردار کیا گیا تھا وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں سادیا زبرانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جلانی